پا لیا ہے یہ تو میں تھوڑی تیک کروں گا نیتا نے تیک کر لیا کہ آپ نے سب کچھ پا لیا ہے تو آپ کو بھی کوئی امید ان سے اور کچھ نہیں ہے ابھی پہلے بھی کبھی نہیں مانگا میں نے کچھ تو آپ کو لگتا ہے کہ راج نیتی آپ کی یہاں ٹھہر گئی آ کر گئی ایسی بات تو نہیں ہے لیکن اس کا فیصلہ ہم نے تو صدیب نیتا پر ہی چھوڑا ہے نامسکار دا گلوب جامون میں آپ کا سوگت ہے ہمارے پولٹیکل قصے سریج میں آپ کے لیے لائے ہیں ہم بھارتی راج نیتی کے کچھ انسنے قصے راج نیتی میں کچھ بھی اسمبھوں نہیں ہیں یار دھاننا رات و رات نہیں بنی اس کے پیچھے لمبا تیت ہے مد پردیس میں کانگریز پارٹی کی پمپر جیت کے باب جو پانچ سال کے کارکار میں پانچ وار مکھ منتری بدلنے کی داستہ ہو یا پھر پیانکا گاندھی کی ایک پکار یا پھر ان کے اپنے ہی خاندان کے بڑے نیتا کی ہار کی کہانی ہوں یہ سب آپ کو اندر سے گود گودہ دیں گے ادھر بیہار کے بھوٹ پور مکھ منتری کارکوری تھاکور سے جڑی ایک گھٹنا اور پھر اس پر کارکوری کی پرتکڑیا جانیں گے تو من میں سوال ہیلورے مارنے لگیں گی ایک طرف من دکھی ہوگا تو دوسری طرف دل اس مہان سکسیت کو نمن کرے گا تو آئیے جانتے ہیں دیش کے بارے میں یہ سال 1985 تھا اندرہ گاندھی کی ہتیا سے اپجی سہن بھوٹی کے لہر کے کارن کانگریس نے مدر پردیس میں وشال بہومت کے ساتھ ستہ میں واپسی کی کانگریس نے ارجن سنگھ کے نیتت میں چناؤ لڑا تھا اور 320 بیدھان سوہ سیٹوں میں سے 250 پر اسے جیت ملی تھی اس سے ان کا راجنیتی قدر بڑھنا سوہابک تھا یہ جیت ارجن سنگھ کے لیے اس معنی میں بھی خاص تھی کہ 1980 سے 1985 تک سرکار چلانے کے بعد بھی انہیں لگتا دوسری جیت درج کی تھی ایسے میں مخمنتری پت پر ان کا سوہابک دعویٰ تھا کانگریس بیدھان منڈل دل کی بیٹھک انہیں نیتا چننے کی اپچارکتہ پوری کرنے کے لیے بلائی گئی تھی 11 مارچ 1985 کو ارجن سنگھ نے مخمنتری پت کی صفت لی لیکن آشیر چکیت کر دینے والے گھٹنا کرم کے تحت انہوں نے اگلے ہی دن اسطحفہ دے دیا وجہ یاہ رہی کہ راجیب گاندھی کے نیتوت والی کے اندر سرکار نے ارجن سنگھ کو پنجاب کا راججپال نکت کر دیا کانگریس لیڈر سیپ کے پاس اس وقت اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا کہ اگر انہیں مخمنتری پت کی صفت لینے کے لیے دن ایک دن بعد بھی راجپال بننا تھا تو مخمنتری چونہ ہی کیوں گیا خود ارجن سنگھ اس فیصلے سے دنگ رہے اور ناکھوس بھی تھے راجنیتی گلیاروں نے مانا گیا کہ وہ کانگریس کے اندرونی راجنیتی کا سکار ہو گئے لگا تھا دوسری بار سی ایم بننے سے ان کا بڑھا راجنیتی قد کانگریس کے اندر سرکل میں پسند نہیں کیا گیا دھانی واد